یہ ادوار میں بھی دارالعزا کا نظام شرع پنچائف کا نظام مصفیت پنچائف پنچائف کا نظام الحمدللہ قائم و دائم کہا یہ ایک عظیب و شان ادارہ ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ خریصہ محکمہ اور سنت متباعہ ہے تو غلط نہیں ہوگا رسول پاک علیہ السلام نے جہاں نمازوں کا حکم دیا روزے رکھنے کا حکم دیا اور اسلام کی بنیادی ارکان کا حکم دیا وہی حضرات صحابہ مسلم انتخب با سلاحیت افراد کو کبھی یمن میں یا بھی دوسرے علاقوں میں قاضی بنا کر متعجن کرمایا ہے رسول پاک علیہ السلام و ذات و فرق قاضی بلکہ اللہ رب العزد نے اپنے لئے جس نفذ کا انتخاب فرمایا وہ قاضی کا انتخاب فرمایا اور فرمایا رسول پاک علیہ السلام و ذات و رسول پاک علیہ السلام و بالوالدین کی احسانہ یقینا اللہ رب العزد نے یہ فرمایا تمہارے دب کی قسم مومن مسلمان اس دکھ تک کامل مومن نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ آپ سی جگروں میں آپ سی اطلافات میں آپ کو حکم تسلیم نہ کر لیں یقینا اللہ رب العزد کا فرمان 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 خداوندی ہے ہمارے دب کو خرمان ہے ہم سب کی مرید بشید اور شعادت کرنے کا ہے کہ ہمارے ترمیلان ہمارے سر فرست ہیں حضرت فورمان عطیف احمد شاہ دستری جامد پرکات اول ہمارے سر فرست ہیں ہمارے ذمہ دار ہیں باوجود علالت ہیں باوجود معذوبی کے باوجود اقریشنی کے آپ اس شمدار سا زمین میں بے آلو گیا سا زمین میں تشریف ذرائے گا مقصد لگا رائے اہم مقصد لگا رائے یقیناً هلو العلاق آپ نے بے سنجا اپنے اپنے ابدکتا یا ضرور برا لکنتو خیر امتن اخرجت للناس تعمرون بالمعروف را تنحون عن الموقع اپنے ضرور برا قرد رائنو في الصلاح اپنے اس کو الصلاح والسامجا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اتنی احمیت بدائیها روز اکی خج کی زکاة لیکن آج کئی جلزہ ان تمام حادیث کو ساملے رکھتے ہوئے ذہن بھی بیٹھانا ہے کہ ہم اس مقصد قامل مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک کہ میاں بیوی کے جنروں کے لے کر قاضی شہیر کے پاس نہ آ جائیں اس مقصد قامل مومن نہیں ہو سکتے آپ جب نکاح کی ضرورت ہوگی ہے تو خاضی آ جاتا ہے جب جنازے کی نماز کی ضرورت ہوگی ہے تو امام صاحب سے یاد کرتے ہیں اسی طریقے سے شرش گئی ہنگوں میں آپ علماء کو یاد کرتے ہیں جہاں جانے اگر کلامی نہ بتائے گھر پہ چڑے نہ ہو لے لگے بٹوائے نہ ماننا آئے تو آپ قاضی کو عالم کو بھولنا دیں قادمی جناتہ بتے شریعت پر مکمل عمل لگتے ہیں شریعت ایک مکمل عزام ہے اس کو آپ کے اس پر عمل کرنا ہے آپ کو اسے تصمیم کرنا ہے شریعت پر انمائی ہائی جگہ بھی ہے یا قمن اللہ رب کو عزت ارشاد فرمایا مَا آتَا کُنَا رَسُولُ لِفَا قُضُوا وَمَا نَعَادُ مَعَنُونَ تَمُوا جو رسول اللہ میں دے دے جو کچھ دے چاہیے وہ نماز کا حکم ہو چاہیے وہ حاضر کی قضاء کا حکم ہو چاہیے وہ روزے کا حکم ہو چاہیے وہ حج کا حکم ہو اللہ رب کو عزت ارشاد فرمایا اللہ رب کو حکم ہو کیا کہیں کہ ہی حکم ہو اللہ رسول سے فرمایا ہو رہا ہے میرے آقا کا قائدہِ ملیدہ نے فرمایا ہوا ہے حبیبہِ کبنیاں نے فرمایا ہوا ہے اُن کا فرمایا ایک مومن ایک مسلمان کیسیت ہو سکتا ہے جس مومن کے دلہ میں یہ جذبہ ہو کہ تو شرض سے جاغر اگر پھر ہم وہ کی ہنا لگ جائیں زبن سے پفل اقبال کے امبال برگرہ سبھی موقعی میں نے پارس میں نے کوسار اور ایک سن کے بھلے ایک سن کے گئے ہو جو میرے سنگی میں ابراہ پھر گاروں کا پرسا سے پوچھے گئے لئے نالین کے پر پائے لئے نالین کے پر پائے لئے پیسر جو اٹھا لے وہ جذبہ جو مسلمانوں کے دلوں میں محمد علیہ کے کانو سے پایا جاتا ہے وہ ایک بیس نشانی اور ساجبہ جذبہ ہے اس کا دقاہ لگے ہے کہ ہم ہر معمیت ملک شریعہ کے سائے میں آئے ہیں شریعہ کے دائرے میں آئے ہیں میں نے مدل ساوی چلایا پہلے ایک مدل سور کا ذمہ دار رہا میں نے بہت تنظیمی اور تحریکی کام بھی کیے اپنے شریعہ علم و لاقف میں جب سے آیا وہ کچھ نے کچھ خدمت انجاب نہیں رہا لیکن دقیل مانی ہے جب سے دار و قضا پرک میں قیم کیا ہے ایسا قلبی ایک بینار محسوس ہوتا ہے تو جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا دو سو سے زائد مانگار اب تک ہم نے دار و اللہ کے ذریعے سے حل کیے ہیں اور وہ معاملات اگر چاہے جائے ہیں یہی معاملات اگر عدالت ہو جائے ہیں اور ایک لاکھ کا ایک معاملہ قضا چھوڑا تو دو سو دو سو دو سو کروڑ لپے آپ دو کروڑ لپے آپ کے مسلمانوں کے عمد مسلمان کے آپ کے خون پسوڑے کے کمار ہوئے وہ دیسہ ہوگا جس کو کبھی کھیلا چلا کرکا کبھی امامت کرکے کبھی زمین کو جوڑ کرکا کبھی آپ نے کیسی کیسی جفاکشی اور محنتوں سے کمائے تھا وہ جاتا اور عدالتوں میں صرف ہو جاتا جو ہم نے بچایا ہے اور اس نظام کے تیب بچایا ہے دار و قضا مسلم فرسلہ بول کے تیب چلتا ہے نہایت کامیاب ہے آپ کے شہر ہے بیٹال سے دینے یہ چھئے در ادائی راجستان کیوں کو کھوڑے جانا ہے آپ یہ جو بارک بات ہے آپ سوی لوگوں اور ایسی سرزمین جو سرزمینہ عرب کی مشابہ ہے ایسی سرزمین جو عرب کی سنگلاغ سرزمین کی طرح سنگلاغ ہے ایسی سرزمین جو جہاں جو بسنے والے ایسی سرزمین سے بسنے والے لوگوں کی طرح سادھا ہے ایسے لوگ جس کی مماثرہ صرف جس کی مشابہ ہے ہر اپنے سائنگیت وہ تو سمانے پر پائی جانے پہنے ساتھ کی اس سرزمین پر پائی جائی ہے تو اس سرزمین سے اٹھنے والے نبی کی شریعت تو حسن اللہ کرنے کی ذمہ داری آپ کی بہت بڑھ جاتا ہے آپ پر بڑی ذمہ داری آئے آپ کی پانچی میں غیران ہونے والا وزکار العزاء کا ساتھ دے گئے انشاءاللہ وہ لازم ہاتھ بکا کر بکائیں کہ ہم حد تل امکان کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس کے فیصلے کو عاظرین کے ساتھ مانے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جناب عاظرین عاظرین رحمت اللہ صاحب جو طور کی سردنگیت کے داروں کا جا کے فاؤنڈر اور محسس کے قاضی رہے ہیں آج آپ کے درمیان میں آپ تشریف فرمائے جن کی کوششوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جیسے ہیں حذرین کا ساتھ رہا مولانا تشریف فرمائے حضرت مفتی اشراف صاحب تشریف چاہے ہوئے مفتی شاہد تبریز عالم صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں میرے ایک بات آکشہ عرض کروں ان کی سر فرستی یقینا ہم سب کے لئے مرشل راہ ہے داروں قضاء میں حذر رحمت اللہ صاحب نے راج مضبوریوں کی وجہ سے استفادے دیا ایک ساتھ ساتھ آجی صاحب سے انتظام کسی مضبوری کی بیئی سے نہیں ہو پایا تو ایسا نہیں ہے کہ مسلم پرسلہ گھر کے ذمہتان پر اتفل ہو گئے ہیں انہوں نے اس کو داروں قضاء کو ہماری اوپر چھوڑ دیا ہو گیا بلکہ پورے ایڈیا بھی آرگنائیزر جناب خاضی تبریز عالم صاحب یہ تشریف فرمائے ایک سال بسلسل تو وہ سرکی اور گرمی اور برسات کی موقع پر آئے اور تمام معاملات کو دیکھا بلکہ کئی ایسے معاملات تھے کہ اگر آپ کو شام سے رکھے جائے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ داروں قضاء کے ذمہیں ایسے معاملات حلول ہیں دیت کا معاملات قصاص کا معاملہ اس دیت کا معاملہ اس کے علاوہ ایسے معاملات جو مدل کے معاملات تھے داروں قضاء میں پیٹھ کر تو شریعت کی بات کہیں اللہ رسول کی بات کہیں محمد مصطفیٰ کا حوالہ دیا اسلامی شریعت کی دعائی تھی سمادہ کی پر بڑھ گئی جائے تو قاتل بھی ہو رہا تھا اور بختوں کی گھر والے میں رہے تھے اور شریعت کی حقانیات سامنے پیٹھ کر ہم اپنی آنکھوں سے بلائیتا کر رہے تھے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ امران نے تابعین طب تابعین نے عمامی دور میں عباسی دور میں علاقہ عثمانیہ میں ملک کے ہر دور میں اس نظام کو باقی رکھا ہے اب احزے پر اس کی خلادی برس اور باقی نعمت غیر مترقبہ تو اب بزرگوں کے ذریعے ہم تک بہچ رہیے ہیں اب آج شرپرز عجبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دان و فرکاتوں آج حلالہ کی بجا سیاست ترسل نہیں آباتے سفر کی آپ انہیں انہیں مل نہیں ہے لیکن ان کی سردرست ان کا بیغان ہمیشہ ہمارے درمیان رہتا ہے یقیناً میں آپ سے امید نہیں آتا اور بزاری اس کا کام ہوں اور اس موقع پر آپ سے میں بھی ٹوک کا ہوں اور اس علاقے پر ٹوک سے بڑی نسبت رہی ہے ہمیشہ سے تعلق رہا ہے یہاں کے آقابرین یہاں کے بڑے قضاء آپ کا ٹوک آنا جانا رہا ہے پہلے بڑھانے کا سلسلہ رہا ہے اور وہ محبت ہے آج بھی اہلے ٹوک سے مغربی راجستان کے علماء بلکہ علماء نہیں اب آپ میں بھی وہ جذبہ پھائے جاتا ہے جذبہ سادے پھائے جاتا ہے جو ٹوک کے تعلیم سے ہے راجستان کی وہ باعث کا زمین بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ہندوستان کی وہ باعث کا زمین کہ جس کو نفاذ شریعت کا شرف حاصل رہا ہے وہ صرف اور صرف نیاست محمد آباد اور فکرہ کر رہی ہیں جن کی مزروعوں کی پربانیوں کے نتیجے میں آج بھی اللہ کا نام بیا جا رہا ہے یقیناً ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ آج ہمارے لیے حاضر ہوئے میرے لیے سعادت کی بات ہے آپ پر زمفرم کیلئے سعادت کی بات ہے کہ تاروک آزا کے اس اہم ادارے کے پیام کے موقع پر آپ کی حاضری ذریعہ نجات ہو سکتی ہے بلکہ یقین کے ساتھ ذریعہ نجات ہوگی آپ اس ادارے کا ادام اچھنے میں قدم شخرت تعاون فرمائے یہ ادامہ آپ کا ادامہ ہے قاضی بنایا جائے کسی کو بنایا جائے سرودوں میں اسے تقسیم نہ کیا جائے قاضی بنایا جائے اسے علاقوں میں برادریوں میں تقسیم نہ کیا جائے قاضی یہ شریعت کا نمائیت ہے اسے برادریوں کی بنیاد پر علاقی کی بنیاد پر سرادوں کی بنیاد پر تقسیم کرنا اگر خطر نہیں ہوا تو ہماری ہماری سبو حالی سے ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا ہے آج میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اہلے کوئر کی طرف سے حضرت بارہ صحیح سازم کرتا دھوم کبھی آنے کا تھا لیکن وہی حلالت اور عمر کی درازی عمر درازی کی وجہ سے فراندرے سال کی عورم کی مہوریں ٹوک کے داروں قضاء میں بزارتے خود وہ نگرانی کرتا تھے دیکھتے ہیں انہوں نے اس لیزان کو دیکھا ہے جو ٹوک میں نواب کی زمانے میں چلا کرتا تھا ان کو تجربہ تھے ایک قاضی مقضاء ہوتے تھے ان کے ساتھ مختیوں کی الگ پہنچ ہوتی تھی پانچ مختیوں کی الگ پہنچ ہوتی تھی کی مختیوں کی عام کرین ان کے الگ پہنچ ہوتی تھی جس میں مختی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا خود کام کیا ہے اس کے تجربات خود مجھے حضرت نے بتائے ہیں یقینا شریعت کے دامن میں ہی نجات دے آج ہم بیٹ کا فرسلہ کریں رات کے آدھیرے میں جن کے اجانے میں دوزروں کے سائن میں دوزروں کے سرپرستے میں آج ہم فرسلہ کریں کہ ہم اپنے معاملات کو چاہے معاملات چھوٹا ہو یا بڑا ہو آپ یقین بانیئے پہلے اپنے گھر کے معاملات باپل کیا کرتا تھا برادری کے معاملات برادری کا صدر ہم کرا کرتا تھا اپنی بنجائے پہ تھی کوئی نظام دے کرنے تھا آج ہم ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر گھر کا نظام دکھتا ہے تو مغلے والے پروس والے امام صاحب اور خاندان کے بزرور اور بلے بلکہ پانچے اس ملائے کے ذمہ دارے وہ ان معاملات میں دخل رہے اور جا کر پوچھیں مضموری کو سمجھیں اس کا معاہ نہ کریں محاصفہ کریں اور اگر معاملات میں دخل رہے تو دار العزاق ہے یہ نظام جس پر ہزارہاں ہوتا کچھ ہوگا اس نظام کے آئیت گائیں اور اس کے فیصلے کو آخری فیصلہ تسلیم کریں اور اس آیت کریمہ کو بار بار بید زبان رکھیں فلا و رب دکا لا يؤمنون حتی يحکمون رثیم شرعہ بینہو ثم لا يجدون بیال فیصلیم حردم مما قزائد ویسلیبو تسلیمہ یہ ان کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ مانے اس حال آزی کا فیصلہ رسول اللہ کا فیصلہ تسلیم کرے گا آزی کا فیصلہ شریعت کا فیصلہ تسلیم کرے گا اس لئے کیا ایمانہ ہم سے تسلیم نہیں کریں گے تو کوئی غیر آگا اس نظام کو تسلیم نہیں کرے گا اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق بتاع خبر و آخر دعوان الحمد و اللہ رب العلوین شکریہ